الحمد للہ رب العالمين السلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى عالیه وصحبه اجمعین الى يوم الدین عمباد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الكریم والفرقان الحکیم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فی حدل للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البقاری آمنت باللہ صدق اللہ العظیم محترم سامین الحمدللہ اس مہینے کا بہت گہرہ تعلق قرآن مجید سے ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان نبارک کو جو کچھ فضلت حاصل بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام قرآن مجید کی وجہ سے اس لئے ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی فضلت دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے نبی کے ذریعے سے کیا فضلت عطا فرمائی ہے مسلم شریف کی روایت ہے جس کی راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِيَسْحَابِيًا قرآن کسرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دین یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کا یہ کلام اس کی حق میں سفارشی بن کر آئے گا ایک دوسری روایت ہے جس کی راوی حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی فضلت کو بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِحَاظَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَوْهُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا سربلندی عطا کرے گا سرداری عطا کرے گا اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو زلیل کرے گا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی لوگ سرفراز ہوں گے وہی لوگ سرداری کے لائق ہوں گے جو قرآن کے حکام کو بجا لائیں گے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں گے اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کتاب کو پیٹ دکھائیں گے اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کے پیچھے بھاگیں گے اللہ کی حرام کردہ حدود کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں زلیل و خار کرے گا اور آج ہماری زلط و رسوائی کا سب سے بڑا اور اہم سبب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رشاد فرمایا القرآن و حجتن لک او علی کا یا تو یہ قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے قلاف حجت بنے گا اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے اس کے مطابق زندہی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کا کلام ہمارے حق میں حجت بنے گا اور ہم اگر اس سے مو موڑیں گے اس کو سیکھنے کے بجائے دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں گے تو زلط و خواری ہمارے حصے میں آئے گی اسی کے پیش نظر شاعر مشریق اللہ معاقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور تم مقار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اس کے بعد آئیے ہم قرآنِ مجید کے معنی دیکھتے ہیں کہ قرآنِ مجید کسے کہتے ہیں قرآنِ مجید کے معنی ہوتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے حضرتِ جبرائیلِ امین علیہ السلام اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر لے کر آئے اس کی تلاوت بائی سے ثواب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے یہ قرآنِ مجید کے معنی اور مطلب ہے اس کے بعد ہم قرآنِ مجید کی عظمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآنِ مجید کی عظمت کیا ہے قرآنِ مجید کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے جو سارے عالم کا سردار ہے جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار جبرائیلِ امین ہے اور جس پیغمبر پر جس رسول پر اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں جس زبان میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا وہ عربی زبان ہے جو ساری زبانوں کی سردار ہے جس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے اور پھر جس رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ لیلت القدر راتوں کی سردار ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کرنے ہی میں ساری سرداری کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اس سے بڑی اس کتاب کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے اور یہ اس لیے کہ لوگوں کو اس کتاب کی عظمت و مرتبے کا پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عام کتابوں کے مقابلے میں خوران مجید کو کیا مرتبہ اور مقام اتا کیا ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کتاب سے پہلے تورات انجیل اور زبول بھی نازل فرمائی لیکن جو مرتبہ اور مقام اس کتاب کو دیا گیا ہے کسی اور کتاب کو نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لنناس ویناتی من الہدہ والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا اس کتاب کی قاسیت یہ ہے کہ یہ کتاب ہدا ہے ہدل لنناس ہے یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے سچائی کا راستہ دکھانے والی ہے ایسا راستہ دکھانے والی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو پڑھے اس پر عمل پیرا ہو تو وہ زلالت اور گمراہی پر رہی نہیں سکتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے لوگوں کے لئے ہدایت بنایا ہے لوگوں کے لئے سچائی کا راستہ بنایا ہے یہ چند باتیں تھی یہ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں ہم آگے کی باتیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ